اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کرو مگر بہت زیادہ یہ ذکر تو اللہ کا بہت حسن ہے پتھر ذکر کرتا ہے درست ذکر کرتا ہے درست کی جنے ذکر کرتی ہیں درست کے پتے ذکر کرتے ہیں درست کا تنا ذکر کرتا ہے درست کی خال یہ ذکر کرتے ہیں زمین کا ذرہ ذرہ ذکر کرتا ہے آسمان ذکر کرتا ہے اسطارے ذکر کرتے ہیں اتنے اذکار موجود ہیں اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے محبوب یا میرے فرشتے ہیں لا یال مجدود ربک اللہ ہو تیرے رب کا جو لشکر ہے فرشتے ہیں یہ رب بھی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں وہ سب مسروف ذکر ہیں ہر سینکلوں کنگرے ہیں اور ہر کنگرے کے درمیان پانچ سو سال کا راستہ ہے اور ہر راستے میں اور ہر کنگرے پر ہزاروں فرشتے موجود ہیں سب ذکر کرتے ہیں چھڑیاں کس قدر ہیں پتنگ کتنے ہیں چھڑیاں کتنی ہیں باز کتنے ہیں چیلیں کتنی ہیں اور فضاء میں انہیں والے پرندے کتنے ہیں اور دنیا میں جنگل کتنے ہیں جنگلوں میں درند کتنے ہیں پرند کتنے ہیں اور پانی کہاں کہاں ہے کتنے ہیں اس میں کیا کیا اللہ کی زندہ مخلوق موجود ہیں سب ذکر کرتے ہیں سب ذکر کرتے ہیں اور ایک جگہ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میری مخلوق باقی ہیں انسانوں آپ کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں ذکر کرتے ہیں وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُ تَصْوِیَهُمْ ہمارے کان ہی نہیں کام کرتے ورنہ ضرور دیکھو آوازیں کائنات کی کس طرح اُڑتی ہیں وہ کان ہی نہیں ہے آپ کے پاس کہ وہ اللہ کی ذکر کی صدایں سنو یہ جس مسجد میں بیٹھے ہو جس زمین پر بیٹھے ہو یہ بھی ذاکر ہے اس کا ہر حصہ ذکر کر رہا ہے اس کے ستون اور چلت ذکر کر رہے ہیں جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ مکان ذاکر ہے لیکن کموان یہ ہے کہ وہ نہ بولنے والا نہ سنائی دینے والی آوازیں مالا وہ ذکر کر رہا ہے اور اس کے اندر رہنے والے اللہ کے ذکر سے باقی رہے ہیں جس مکان میں آپ رہتے ہیں وہ ذکر کرتا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اتن通ہ سوچو کہ جب یہ مکان اللہ کا ذکر کر رہا ہے کہیں یہ نہ ساؤنج بیٹھنے کے مکان میرا ہے تو جب یہ ذکر کر رہا ہے تو میری مجھو سے ہی کر رہا ہے تو یہ فاج Rule تو مجھے ہی پہنچ رہا ہے ایسا نہیں ہے ہر ایک کا حساب اپنا اپنا ہے اللہ نے کیا نہیں دیا اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کوئی احسانی جتایا صرف پھر اکم فرماتا ہے اذکر اللہ